حضرت قاسم کی مہندی سے متعلق بیان فرمائیں آگر رہبر اس کو جائز قرار دیتے ہیں یا نہیں آگر رہبر کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا مہندی ہوتی کیا ہے چونکہ یہ بالکل ایک ہندی رسم ہے خالصتن ہندی رسم ہے جو ابھی ہندوستان سے باہر نہیں گئی باز چلی گئی ہیں باز نہیں گئی بالکل ہندوستانی رسم ہے جو عربوں کے ہاں رائز نہیں ہے نہ اس وقت کے عربوں کے ہاں رائز تھی نہ آج کے عربوں میں رائز ہے مہندی شادی ہوتی ہے تو ماہیوں ہوتی ہیں مہندی ہوتی ہے یہ ہندی رسمی ہیں ساری اور یہ اب غریبوں نے محنت کی ہے اس پر اور یہ لے گئے ہیں معصومین کی زندگیوں تک بھی کینچ کے لے گئے ہیں نا اصلا مہندی اس کلچر کا حصہ نہیں ہے دین میں تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے آپ بھی جب شادیاں کرتے ہیں تو مہندی کا کوئی رسم اسلامی تحذیب کے اندر مہندی کا کوئی تصور نہیں ہے ہندی تحذیب کا حصہ ہے یہ مہندی اگر ان کا تعلق ہندی تحذیب سے تھا واقعہ بھی ہندوستان میں ہوا ہے پھر تو ہوگی کوئی چیز سوچی جا سکتی ہے لیکن تاریخ میں یا روایات میں کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہے اور حضرت قاسم تیرہ سال کے تھے جب شہید ہوئے ہیں سن بلوک کو نہیں پہنچے تھے دو سال بلوک کی عمر سے بھی کم تھے اور حضرت قاسم کی شادی جس بی بی سے کرائی جاتی ہے وہ ان کی بھابی ہیں حضرت حسن مصنع کی زوجہ ہیں فاطمہ بنت حسین فاطمہ کو برا حضرت قاسم تیرہ سال کے تھے کربلا کے اندر ابھی ایک نوخیز جوان ابھی جوانی بھی نہیں آئی تھی تیرہ سال کا بچہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے تیرہ سال کے بچے دیکھیں کتنی عمر کیوں میں یہ اشارہ کیا کہ ایک کتاب ہے روزہ شہدہ کے نام سے ایک بزرگوار نے لکھی ہے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ روئیں عبادت کریں انہوں نے کچھ اپنے تخیلات اس میں ڈالے کچھ دوسری چیزیں پھر اس کو ملا کے پھر اس سے آگے بعد پھیلتی گئی اور دوسرے انہیں بھی اس کو خوب شائرانہ رنگ دے دیا اور نہ عربی کلچر نہیں ہے ایرانی کلچر نہیں ہے کسی اور قوم میں نہیں ہے صرف ہندوستان کے اندر ہے یہ مہندی موسیقی